بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں دوستوں نے مجھے ایک ویڈیو بیجی اور بہت زیادہ بیجی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں منا سکا حافظ سعید حسین ردوی صاحب امیر محترم خطاب کر رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو پہلے بھی آئی تھی اور وہ بھی مجھے دوستوں نے بیجی تھی اور کچھ دوستوں نے تو یہ تک کہا تھا یہ آپ ہی سے مقاتب ہیں برحال آئیے آپ کو ویڈیو بھی سناتا ہوں اور بہت ہی شاندار گفتگو کی امیر محترم نے کچھ سوالات کو جنم دیا کچھ جوابات قبضہ مافیہ کے لیے چھوڑے ہیں ایک ہی تقریر میں انہوں نے ناراد ارہکین کو قبضہ مافیہ کو مجھ جیسے لوگوں کو آپ جیسے معیبان کو سب کو انہوں نے چار جملوں میں لے پیٹا ہے اور بہت خوبصورت گفتگو کی ہے مزید گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے اور آپ کی طرف سے میرے صحت یہی دعوان ہے آئیے آپ کو پہلے امیر محترم کا وہ کلپ سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل ماجرہ کیا ہے اور یہ کس جگہ پہ ہوا کیوں ہوا اور یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور سوالات جوابات کیا ہے اور دا لا دوسری کا لے بے کہ روزانہ نمے پٹے نہ بھولے کرو تو آڑے پٹے بن جا سانو عمر گزر جا دی ایک ساہیوں ری بیٹھیں بھائی تحریک بڑھائی جاتا تو ہی ساٹھے تو زیادہ سانے ہو کے لگ جاؤ میں ہے کہ بے جانا تو ان میں سے کھڑا کر دینا تو اسی آگے لگو یہ داست دیتا گیا تو پھر جڑا بھی کو آڑا میر ہوئے اس دی اطاعت کرو جڑا بھی کو آڑا میر ہوئے اور اپنی زبان کو بڑا صاف رکھو لوگوں بستے رحمہ و بینہوں میں شتہ و علل کو مارے تو اسی آپ اٹھا کری جاندیو تو اسی آپ پرانو جرا تاڑ کے رہن دیو دیو بیگانی کے سامنے گال آجا دیریاں کر لے کر دیو رحمہ و بینہوں میں آپ پرانو برکل نرم جو ہی لات غلطیاں ہوئی جاندی ہیں غلطیاں ہوئی جاندی ہیں لگ سوشاں ہوئی جاندی ہیں سارا کو جو جاندہ لیکن انہوں نے سمجھانا پیدا انہوں نے جناب سمجھایا جاندہ اے نہیں کہ انہوں نے تحریک کی جو کر دی جاؤ اے جناب آپ کو زمان جناب بکرہ کٹا کھول کے جو بیہ جاؤ اے جناب نا 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 اے تو آنو میں ایک کھلی گل دا سرہاں کہ جے چلنا ہے جے اس نظم نار پیچھے چلو بلکل بابا جی تو آنو ساری یہ چیزیں دے کے گئے اے جناب تحریک بھی دے کے گئے جتنا کہ میں اس کا وارث ہاں اس طرح کسی بندہ بھی وارث ہو جے ساڑے اخلاف اور ساڑے اطوار اور ساڑی کسی ہی جاتی وجہ نہ کوئی بندہ تاریخ چھڑ کے جاندہ کہ اس نے بھی حدود کے سامنے کا پہش ہونا اور بندہ سامنے ہو جائے گا یا رسول اللہ میں توڑے دین واستے آیا تھا انہیں میں نے اپنے اخلاف دی وجہ نہ توڑے دین کو دور کی تا میں کوئی ساڑے اخلاف اور ساڑے گردار دی وجہنا کسی بندہ دور نہیں ہونا چاہیتا اگر او دور ہوندار تا حسنہ مدربتی او شخصے اپنے نال بحبت نال پیار نال الفت نال شفقت نال اسی بھی علماء مشایخ نال اسی خلاف تھوڑی ہیں لوگ کہنے جی آپ گولیوں کے خلاف ہیں پینوں کے خلاف ہیں میں کہا چلیا خلاف نہیں انہوں دستے ہیں کہ تسی غلط ہو وہ شکر کرن کہ انہوں کوئی دستہ لانا ہے بابا جی برمانے صلح آج ساڑے بر گیا ہے آج ساڑے بر کے بھی لپڑے انہوں نے شکر کرو بھی دستہ لانا ہے کہ جناب کسی اپوٹھی را چلے وہ ایسے دیر آئے کبلاہ ادھر آؤ یہ ادھر آ جی آپ نے سنا یہ امیر محترم صادح حسین رجبی صاحب کا خطاب ہے دو تین باتیں انہوں نے کی ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ ہم سے زیادہ قلمان ہیں تو پھر آپ ادھر آ جائیں اور ہم پیسے ہو جاتے ہیں امیر محترم آپ امیر ہیں امیر امیر ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اس لئے آپ کی اطاعت فرض ہے جبکہ آپ کے اتنائیں میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں اور جن میں سر فرست غدار احزارہ ہے اور غدار پاکستان اور غدار تحریک بلکل ہم اس سے کہیں کروڑ درجہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہم جیسے ہزاروں لوگ تحریک کی خدمت خاطر اس سے بہتر کر سکتے ہیں لیکن افسوس اب میں آپ کی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں اشدہ والا کفار رحمہ وبینوں آپ نے کہا کہ آپس میں پیار رحمت بربرداری صبر محبت اور کفار کے لئے شدت ہونی چاہیے جبکہ آپ الٹا کرتے ہیں تو امیر محترم آپ سے مراد ہم نہیں آپ کہتے ہیں کسی کو امیر مقرر کر لیا جائے تو پھر اس کی اطاعت کر دیا کریں بلکل آپ نے ٹھیک کا جب امیر مقرر ہو تو اس کی اطاعت کر دیا کریں یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اب آگے تیسری بات جو آپ نے کہی اس تیسری وجہ سے امیر کی اطاعت بھی جسٹرپ ہو رہی ہے اس اگلی وجہ سے سارا نظام خراب ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اگر تحریک آپ کی وجہ سے چھوڑ کے جائے گا تو کل آپ قیامت کو اس کا جواب دیں دوستو پیارے بھائیو بزرگو یہ خطاب جیل میں امیر محترم نے کیا ہے اب میں امیر محترم آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ڈویجنل امیر جناب محترم یعقوب صحیفی صاحب کو بنایا تو انہوں نے وہاں پہ ایک نئے امیر کو نافذ کر دیا آسم اشواق رضوی صاحب تھے ان کی اطاعت کی سب نے انہوں نے ریزائن کیا تو نئے امیر محترم کو وہاں پہ بنا دیا اب نئے امیر محترم کی آسم اشواق رضوی صاحب سمیت کوئی بھی اطاعت نہیں کر رہا اب وہاں پہ جناب محترم پیر سید نیتو لاکشاہ صاحب کا اور یعقوب صحیفی صاحب کا جھگڑا لگا ہوا ہے اب کارکون کس امیر کی اطاعت کریں پیر نیتو لاکشاہ صاحب کی کریں یا یعقوب صحیفی صاحب کی کریں اگر آپ درجہ بہ درجہ کہیں تو پھر یعقوب صحیفی صاحب کو نیتو لاکشاہ صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے اور جیلم سمیت تمام میری یعقوب صحیفی صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے یا ان کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے اب جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں یہ ایشو اس وقت روچ پہ ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ڈوینل نیاز میالہ آپ نے وہاں پہ بنایا ہے اسی علکے کے ساتھ ایک سبائی علکے میں اس نے فواز چودری کے ساتھ مل کے پریٹی آئی کے ساتھ بارگیننگ کر کے اپنا سبائی کا ووٹ لیا اور قومی سمیلی کا پریٹی آئی کو دلوایا بھی اور دیا بھی جس کی ریسرچ ہوئی جس کے سٹام پیپر بنے اور ان ساری ریسرچ کے بعد تحریک لپیک پاکستان اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ شخص غدار ہے اور وہ اس وقت ناز میالہ راورپنڈی ٹیوین ہے اب ہم آپ بتا دیں ان کارکنوں کو کہ وہ آپ کی وہ پہلے والی تحقیق کو مانیں ان اسٹاموں کو مانیں کریں گے وہ چلے گا آپ جو بات کریں گے وہی پوری ہوگی تو درخواستیں ہماری لے لیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر دیں جو کسی کارکن کی رکنیت موطل کرتے ہیں جو آپ تک آپ کی سب سے خوبصورت بات ہے جب سے آپ امیر بنیں وہ یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں کبھی کسی کارکن کی رکنیت موطل نہیں کرتی تو ہم کیوں کرتے ہیں یا آپ نے کروڑوں اور بھو روپے کی بات کی ہے اور اس بات کو ہی لے کے اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ان عمراء کے بارے میں کیا رائے جو دوسروں کی رکنیت موطل کرتے ہیں جو دوسروں پہ بلا وجہ ارزام لگاتے ہیں کل تک ایک شخص آپ کا امیر ہوتا ہے اگلے دن آپ موطل کرتے ہیں تیسرے دن اس کا غداری کرسے جیف ٹیک نکلاتا ہے کیا وہ غدار ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے یہ سارا نظام اقراب ہو چکا ہے اس پورے سٹریکچر کو بنیاد کو دوبارہ ری بیلڈ کرنے کی انتہائی تو ہے جو ہے آپ تقریر کر دیتے ہیں ہر پانچ میں ساتھ میں دن اس کا مطلب ہے کہ ہی مسائل اٹھ رہے ہیں اس لیے آپ کو تقریر کرنے کی درورت پڑھ رہی ہے تو آپ بجائے تقریر کرنے کے ان مسائلوں کو حل کریں آپ ان مسائل کو ڈیپ چاہ کے حل کریں جس طرح ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پورے پاکستان میں ایک نیسرے سے تندیم سادھی کرنی پڑے گی اور دوسرا یہ چار سال کے لیے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کسی کو بھی گورنر مقرر کرتے تھے پانچ میں سال انہوں نے کبھی کسی کو گورنر بھی نہیں بنایا تو کیا تحریک لبیہ پاکستان کے عددار یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے عدے کتنے عرصہ قائم رہیں گے آپ جن لوگوں کو عدے دیتے ہیں وہ کتنے عرصہ رہیں گے سال دو سال چار سال یہ لائف ٹائم یا وہ ساری زندگی کا ٹھیکہ لے کے آئے ہوئے کہ ہم بھی براجمان ہیں اور ہم تمہارے جدید قسم کے اللہ معاف کرے بت ہیں تم ہماری پوجا کرو بات تو پھر یہی ہے نا اگر شریع ہوتا تو پھر ہمارے لئے سب سے بہترین نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوئے نظام میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا ہے اس کے تحت تو جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس لئے ابھی تک کہ آپ کی اس بائر ساری گفتگو کے نتیجے میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ آئے روز ایک تقریر کر دیتے ہیں ہر ایک مہینے اور بہت اچھے طریقے سلگو کو گائیڈ کرتے ہیں لیکن دور اس کا حال نہیں نکلتا پھر آپ کو ایک تقریر اور کرنی پڑتی ہے کاش کہ یہ والی تقریر آپ کی اس ٹاپک پہ آخری ہو وہ تب ہوگی جب آپ ان مسائل کو بنیادی طور پر حل کریں گے اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر اگلے مہینے آپ کو ایک تقریر اور کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے کہ غوث بقدادی صاحب اور دیگر حضرات نے اعلان کیا تھا کہ ہم نئی تربیتی کارگنوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہاں یقینا نودداروں کی بھی تربیت کیسے اصلہ ہوگا تو اس سے انشاءاللہ بہتر نتا جائیں گے لیکن ابھی تک صرف مایوسی ہے سوالے سے اور وہ کفر ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن یہی ہے لیکن ہمارے ہاتھ حضور شاٹسی مختصرسی بات کروں آپ کی اس بات کے بعد جی غلطی ہو جاتی ہے قوتائی ہو جاتی ہے آپ کا کہیں مطلب وہ غدار عظم تو نہیں ہے اگر آپ کی مراجیہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے یا وہ غدار جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو یہ اگر اپ ڈیٹ آپ کی طرف سے ہیں تو پھر اور مرواے ماں کے بچے ہمیں کیا ہے اور امرادری تین چار پال لیں اور اگلی دفعہ ایک گائیڈ کرے گا پھر چھ ساتھ ماں کے بچے مریں گے دوسری صحت میں کوئی اور گائیڈ کرے گا اور انشاءاللہ پھر تیسری صحت میں آپ پیکال کریں گے تو کوئی نہیں آئے گا کیونکہ روز لوگ ماں اپنے بچوں کو نہیں مروا سکتی ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لئے اور مجھے امید ہے جیسا کہ تحقیقات شروع ہیں انشاءاللہ اس ٹیسٹ کیس میں تحریک اپنے آپ کو بچائے گی چاہے میں غدار ہوں چاہے کوئی ہے اس کو تحریک سے نکالا جائے گا یہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہمیں تو ابھی بھی امید ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن بالالل اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ایسے غداروں کی اطاعت کریں تو ہمیں فروقیاظم نہیں ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بتا کے گئے تھے کہ اگر میں غلط ہوں تو کیا ہوگا تو پھر آگے سے صحابہ نے کہا تھا پھر ڈنعہ ہمارے پاس ہے ہم ڈنڈے سے تمہیں سیدھا کریں گے نعوذ باللہ وہ تو خیر ان کے ہم اثر تھے ہم تو سب کے پیروں کی خاک ہیں لیکن کہنے کا مقصد مثال یہی ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹکے ایسے طرح کام جاری کریں گے تو پھر کوئی نہیں مانے گا ہم عرض علی جیسے عمر آگر بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے بیس ہزار لوگوں نے ملاد کی ہے تو ہم تین لوگوں کی انا ہے اس کے لیے پورا پاکستان اوپر نیتی ہو جائے پولیس والے مر رہے ہیں لبیک والے شہیدوں جو مردی ہو اب یہ ایسی وہ سیچویشن پیش کریں اپنے نام پیدا کرنے کے لیے ان کا نام تو پیدا ہو جائے گا لیکن تحریک تباہ ہو جائے گی اس لیے ہم کم کم احسے روگوں کی اطاعت نہیں کریں گے اور نام پر فرض ہے